اسلام علیکم فارمرز امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد خزر تو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جی ویٹرنری سروسیز محمد خزر تو بہت سارے دوستوں کے کال بھی آتی ہیں اور میسجز بھی آتے ہیں اور مجھے کمنٹ بھی کیے تھے کچھ دوستوں نے جی کہ آپ جب بھی انسیمنیشن کرتے ہیں جا جانور کو ٹکا رکھتے ہیں اس کے بعد آپ انجیکشن ڈیل میرالین یا کنسپتال کا استعمال فیادہ ہے جی تو میں آج آپ کو اس کے فیادے بتانے لگا ہوں اس کے کیا کیا فیادے ہیں کیوں انجیکشن جب ہم اپنے جانور کی انسیمنیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیوں جانور کو کنسپتال یا ٹیل میرالین لگاتے ہیں جی تو پہلے تھے آپ کو بتاتا چلو یہ ہمارے پاس ایک گائے ہے جی تو اس کی ہم نے ابھی ابھی انسیمنیشن کی ہے جی تو میں اس کو انجیکشن کنسپتال لگانے لگا تھا جی تو مجھے یاد آگی آپ کی بات تو میں نے سوچا آپ سے انشالہ ابھی کنفرم ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی انجیکشن کنسپتال کیوں لگاتے ہیں جی ہم اس کو پانچ اسی انجیکشن کنسپتال لگا دیں گے جی یہ پیور امریکن ہیفر ہے ہماری پرسٹ اکٹیشن میں تھی ابھی بچا دیئے کو تقریباً تین سے چار ماہ ہو چکے ہیں جی تو ابھی دوبارہ جی اس کی انسیمنیشن کی ہے جی تو ہم نے اس کو ایسی ای کمپنی کا سیمن یوز کیا ہے جو اور ساتھ میں ہم اس کو انجیکشن کنسپتال استعمال کریں گے اب کنسپتال کے کیا کیا فائدے ہیں جی جب بھی آپ کنسپتال انجیکشن لیں گے اس کے اندر ایک ووچر ملے گا آپ کو جی تو وہ ووچر تکا ہوتے ہیں جی یہ ہے جی ووچر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی اس ووچر پہ کیا کیا لکھا گیا ہے جی تو اس کے گئے اور بینسوں کے لیے کیا کیا فائدیت ہیں جی بے زادانی کے فولیکلر سسٹ کے خاتمے کے لیے بے زادانی کیا چیز ہے فولیکل جو اووریز ہوتی ہیں نا جی اووریز اس پر اگر فولیکلر سسٹ فولیکلر سسٹ کس وقت بنتا ہے ہمارا جانور بار بار ہیٹ میں آتا ہے جی ٹھیک ہے اس وقت فولیکلر سسٹ بن جاتا ہے جی وہ ہمارا جانور ہر ستارہ دن پر ہر داس دن بعد ہر اکیس دن بعد ہیٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ 101% شورد ہوتا ہے کہ وہ فولیکلر سسٹ میں مجود ہے اس وقت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کتنی ڈوز استعمال کرنی ہے آپ نے وہ بھی اوپر لکھا ہوا جی آپ نے پانچ ایمیل اس کو لگانا ہے جی اگر آپ کے جانور میں فولیکلر سسٹ مجود ہے تو آپ نے اپنے جانور کو پانچ اسی ڈوز لگا دینی ہے جی اگر آپ کا جانور فولیکلر سسٹ میں مجود ہے اس کے بعد دوسرا پونٹ ہے جی جنسی دروانیے کی بقیدگی کی صورت میں جنسی دروانیے کی بقیدگی کو کسے کہتے ہیں جی جانور کبھی دو ماہ بعد ہیٹ میں آ رہا ہے کبھی ستارہ دن پر آ جا رہا ہے کبھی کتنے دن پر ہیٹ میں آ رہا ہے اس کے دروانیوں کو کم تاکہ وہ اپنی بقیدگا ہیٹ میں آئے اس وقت بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جی اس وقت آپ کتنا کتنی ڈوز لگائیں گے اس وقت بھی آپ پانچ ایمل لگائیں گے تیسرا پونٹ آتا ہے جی اخراج بیضہ ہے کہ نہ ہونے کہ جو اووریز ہوتے ہیں اس سے انڈے کا اخراج ہوتا ہے اس کے اخراج بیضہ کہتے ہیں جب ہم نے انسیمنیشن کر دی تو قدرتی طورتیں رب کی رب طالعہ کی ذات کی طرف سے بھی انڈے کا اخراج ہوتا ہوتا ہے جی تو اس سمن جاتا ہے پھر ملاب ہو جاتا ہے بعض کات انڈے کا اخراج نہیں ہوتا تو جو کنسپٹال انڈیکشن ہے ہم اس لیے انسیمنیشن کے بعد لگاتے ہیں تاکہ انڈے کا اخراج ہر صورت ہو ویسے ہونا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم انڈیکشن نہ لگائیں کہ تو نہیں ہوگا انڈیکشن ہوتا ہے لیکن ہم اس کو شور بنانے کے لیے ہم اس کو ضرور لگا دیتے ہیں کہ جو انڈے کا اخراج وہ ہر صورت ہو جائے ہم انڈیکشن کنسپٹال کا استعمال کرتے ہیں تو کتنا کرنا چاہیے 2.5 ایمل لکھا گیا ہے اگر آپ کا جانور بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تو آپ انسیمنیشن کے بعد 5 سیسی لگا سکتے ہیں اس جانور کے ہم نے دسٹو کیا کیا تھا تو اس جانور پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤڈ تھا کہ یہ ریپیٹ کرے گا تو میں نے اس کو ڈوز ڈبل کر دی 5 ایمل لگا دینا ہے ابھی میں آپ کو وین میں لگا کر بھی دکھاؤں گا زیادہ تر ہم پوش اس کے لئے چھے لگاتے ہیں تو انٹراموسکللل نہیں لگاتے اور پوش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کو آسانی ہو تو میں زیادہ دار پوش میں استعمال کرتا ہوں گردن پر بھی کر لیتے ہیں باز کا لیکن زیادہ دار میں پوش میں کرتا ہوں اور اس کے بعد بیزہ دانی اخراج بیزہ سے تخیر سے ہونے تخیر سے ہونے کی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ مسائل کرتے ہیں انڈے کا اخراج چار سے پانچ گھنٹے بعد ہونا ہے تو وہ جا کے دس سے بارہ گھنٹے بعد ہو رہا ہے آپ انسیمنیشن جلدی کر رہے ہیں اس کے جلدی اخراج کرانے کے لیے بھی آپ کنسپٹال کا استعمال کر سکتے ہیں جی جو اہم پوائنٹ ہے جس مقصد کے لیے میں آپ بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے جی مسنوی نسل کشی کے عمل میں کنسپشن کی شرعہ کو بہتر کرنے کے لیے کنسپشن کی شرعہ کے ٹھہرنے کو کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کہ جانور جلدی ہی کنسیب کر جائے جانور اگر ہم فرسٹ سٹراب پر ہی جانور ہمارا کنسیب کر جائے اس کے ساتھ ہم اس کو انجیکشن کنسپٹال کا استعمال کرتے ہیں جی شرعہ حمل کو یقینی بنانے کے لیے مسنوی نسل کشی کے گیارہ سے تیرہ دن کے بعد پھر لگائیں آپ نے جب انسیمنیشن کی اس سے گیارہ سے تیرہ دن کے درمیان ایک بار پھر لگا دیں آپ دو اشاریہ پانچ عمل ڈوز لکھی گئی ہے تو یہ بھی شرعہ حمل کو بڑھاتا ہے جی اس سے بھی ٹھہرنے میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جی تو قبل از وقت پدائش ہونے کی صورت میں مادہ جانور کی جنسی صلاحیت میں خرابیاں پیدا ہونے سے بچاؤں کے لیے جب آپ کا جانور بچا دیتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جی تو آپ اس کے جو چھے خیدے میں نے آپ کو بتایا ہے جی یہ گاہیں اور بینسوں کے لیے کچھ گوڑیوں میں لکھے گئے ہیں جی تو کچھ بیڑ بکریوں میں لکھے گئے ہیں لیکن میری زیادہ تار فیلڈ ہے جی ڈیری لائف کی تو میں آپ کو صرف گاہیں اور بینسوں کے بطلق بتاؤں گا جی تو ساتھا لفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم جانور کو ای آئی کے بعد اس وقت لیے انجیکشن لگاتے ہیں کہ ہمارا جانور کنسیو کر جائے ٹھہر جائے کہ انڈے کا خراج جب ہم سیمنیشن کریں تو ایک سے دو گنٹیک اندر اندر انڈے کا خراج بھی ہو جائے اور ملاپ بھی جلدی ہو جائے اس لئے ہم انجیکشن کنسپٹال جو ہمارے فارم پر زیادہ تار ہم وہاں پر جو کوسٹلی تھوڑا سا ہے تو وہ ڈیل میرا لین استعمال کرتے ہیں میں زیادہ تار کنسپٹال ہی استعمال کرتا ہوں تو میں نے جو میرے دوستوں کے سوال تھے میں انشاءاللہ ہوں کو ٹیک کر دوں گا جی تو کنسپٹال کے استعمال کا پتہ چال گیا بہت سارے دوستوں کا سوال تھا اور یہ بھی سوال تھا کہ جی آپ ڈاٹ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے گردن پر لگانا ہے یا ڈاکٹر سے فوراں ٹیکہ رکھونے کے بعد لگانا ہے یہ بھی ایک آپ کا سوال تھا یہ بھی کنیل کرتا جاؤں اگر تو آپ نے انسیمنیشن سے دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے پہلے لگانا ہے پھر تو آپ لگائیں گے گردن میں اگر آپ نے انسیمنیشن کے فوراں بعد لگانا ہے پھر آپ لگائیں گے پوش میں انٹراوینس نارڈ میں اس کو نارڈ بولتے ہیں جی گردن والی نارڈ میں لگا دیں پوش والی نارڈ میں لگا دیں آپ کے خون میں فوراں جائے اگر آپ نے انٹرا مسکلو رنگ وہ گوشت میں جائے گا اس کو دو تین گھنٹے لگیں گے وہ آپ دو سے دین گھنٹے پہلے لگائیں گے انسیمنیشن سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جی آج کے ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی ابھی میں آپ کو پوش میں انجیکشن لگا کر بھی دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور ابھی پوش میں لگا کر دکھا دیتا ہوں جی آپ کو ایک پاک موسیقی موسیقی موسیقی